پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل حدیث لفظ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا کوئی ادنا سا ادنا فرزاند بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم سے یہ لفظ اہل حدیث جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور میرے اقابرین نے علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب علامہ حسان علی زہیر صاحب انہوں نے اس کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دیں ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے اس کے لئے اپنا مند تن دن جو ہے سب کچھ قربان کر دیں گے اور انشاءاللہ الرحمن میرے اقابرین جو ہیں میں تو ایک ادنا ساتھالب علم ہوں میرے اقابرین انشاءاللہ الرحمن اس ظالم کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اہل حدیث ساتھی ہیں یہ وہ اس کو اپنے سیج پہ کبھی نہیں بلائے گا انشاءاللہ یہ انشاءاللہ تاک قیامت تاک یہ جو ہمارے جو اماموں نے یہ قربانیاں دیں ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دیں ہیں یہ قربانیوں کی بجان سے یہ آج جو ازادی ہے تو یہ مسلک اہل حدیث کو جو ملی ہے ہمارے جو علماء اکرام ہیں یہ ان کی قربانیوں کی بجان سے یہ جو نام بلند ہوا ہے پاکستان میں جو انشاءاللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا وہ دنیا سے خود ہی ختم ہو جائے گا میری جماعت سے یہ اپیل ہے پورے اہل پاکستان جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے میری ان سے درخواس ہے کہ یہ ایسے انسان کو کبھی بھی خدارہ آپ اپنے جلسہ گاہ میں اور اپنی مساجد میں ان لوکوں کو ایسے جو آدمی ہیں ان کو کبھی بھی شامل نہ کریں جماعت کے لیے اس لفظ اہل حدیث جماعت کے لیے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں ہیں اور اپنے بچے جتیم کر کر اس جماعت کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جماعت کو جو جنہوں نے اپنے یہ خون کی قربانیاں دے کر یہ جماعت بنائی ہیں اور یہ کل کا یہ نالائک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں یہ جماعت کو ختم کر دوں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ لفظ اہل حدیث کو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ جو اسے یہ جو جماعت کو ختم کرنا چاہتا ہے لفظ اہل حدیث کو یہ نبی کی حدیث کو یہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جماعت کو ختم کرنا چاہتا ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ نبی کی حدیث کو ختم کرنا چاہتا ہے یہ جاہل آدمی ہم اہل حدیث ہیں ہم نبی کی حدیث کی نسبت سے اعلی حدیث ہیں ہم قرآن کی نسبت سے اعلی حدیث ہیں جو ہمیں ختم کرے گا ہمیں نہیں یہ مت سوچیں کہ ہم کو ختم کرے گا یہ سوچو کہ یہ نبی کی حدیث کو ختم کرنا چاہتا ہے ایسے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بھئی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ننگے شرعام یہ لوگوں کے عورتوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے یہ کیسا امام ہے دیکھیں جی یہ جو اعلی حدیث لقب ہے یہ کوئی عام لقب نہیں ہے اور نہ یہاں سے جڑا ہے یہ شروع سے حسابی تابی سے یہ شروع سے آ رہا ہے اگر جو انسان اس سے ٹکرائے گا وہ خود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آخری لمحط لق یہ اپنی پوری کوشش چاہے کر لیں یہ اعلی حدیث کا گلبہ ہو کر ہی رہے گا ہر حالت میں کیوں کہ ہم قرآن حدیث کے پیچھے چلنے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوئی درباروں سے سجدے ٹکانے والے نہیں ہیں یہ جو جس نے اس کو ختم کرنے کا کہا ہے وہ تو مشرق ہے وہ مسلمان تو ہیں نہیں اگر وہ مسلمان ہوتا اس کو یہ قرآن سے سب کچھ پڑھ کر بھی حدیث کو پڑھ کر بھی پھر بھی اس کا اپنا یہ ایمان صاف نہ ہوا تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کے اوپر ہے کفر کی مور لگی ہوئی اور ہماری تو یہ اپیل ہے ایسے منافق کو کسی محفل میں کسی میٹنگ میں اس کو بالکل سامل نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ اس کو سامل کرنا بھی ایک ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسا منافق انسان ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنا ایمان نہیں ہوتا وہ تو کسی کے کسی قبر والے کے ایمان پر چلتا ہے اگر اس کا خالص اپنا ایمان ہو تو وہ ایسی بات ہی نہ کرے ایسی سوچ ہی نہ رکھے تو اس کا تو اپنا ایمان قیم نہیں ہے تو وہ جماعت کو کیسے ختم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ انشاءاللہ و تعالی ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا زکین بھی ہے کہ جو اس جماعت سے ٹکرائے گا وہ انشاءاللہ خود با خود رضا رضا ہو جائے گا یہ ہمارا ایمان ہے پوری جماعت کو کٹھا ہونا چاہیے اس ظالم انسان کے اوپر ایف آئی آر درج کر بانے چاہیے پوری جماعت کو ہمیں ایک زگتہ ایک جنگہ پر کٹھا ہونا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے یہ کاربائی کی جائے یہ قانونی کاربائی اس کے اوپر کی جائے یہ آج تو یہ کچھ بول رہا ہے آگے پتہ نہیں کیا کیا بولے گا خودارہ ابھی اسی کا موہ جو ہے بند کیا جائے ہم ساب اہل حدیث میں پوری جماعت کو یہ پیل کرتا ہوں کہ ایک جنگہ پر کٹھا ہو کٹھا ہو کر سی سی پیوں کے ساتھ ادھر دفتہ آفیس میں جائیں اور ان کے پاس یہ رکھیں معاملات بھئی یہ ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے ان کے اوپر درج کروائی جائے اور ان کو اہل حدیث جو یہ جماعت ہے ان میں سے پکا پکا جب تک یہ منافق زندہ ہے تب تک ان کو بائی کٹ کیا جائے